ہیلو دوستو میں ہم اردیب قادیان نبستہ برنام سلام علیکم سلسلی اقال جائے مستگی رام رام جی جائے ماتاگی دوستو آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ڈیسنٹ ایڈوائز میں دوستو آج ہم بات کریں گے سیٹلمنٹ کے بارے میں سیٹلمنٹ جو ہم بینک نو بینکنگ فائننس کمپنی اور ایچ ایف سی کے ساتھ جیدہ تر لوگ کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں اس کے بارے میں آج ہم چرچہ کریں گے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے پچیس مار سے مارے دیس میں لوگ ڈاؤن لگیا تھا کرونا آنے کی ویسے جو کی لگ بگ سوا دو مینے پورا دیس بند رہا ہے سو پرسنٹ اس کے بعد جیسے جیسے ہم لوگ آیا آرام رام سے کھلتا چلا گیا اب بھی بہت سے ڈشٹک ایسی ہیں جہاں پہ نہیں کھل رہا ہے اورنج جون کنٹینمنٹ جون بہت سے جون سرکار نے الگ الگ بنا رکھی ہیں اور بہت سے سٹیٹوں میں ایسا ہے سٹرڈے سنڈے کو اوف رہتا ہے اور نہیں بھی اوف رہتا تو بھی گراک نیا بجار میں لوگوں کا کام دندہ بجنس ہوئے پار لگ بگ تھپ ہویا پڑا ہے اور بہت سے کروڑوں آدمیوں کی لگ بگ دس کروڑ آدمیوں کی جوب جا چکی ہے اور جن کی ہے بھی وہ بھی آج کی ریٹ میں لگ بگ پچاس پرسنٹ پہ چالی پرسنٹ پہ یا میکسیمم ساٹھ پرسنٹ پہ وہ اپنی جو کام دندہ وہ کر رہے ہیں ان کی بھی مجبوری ہے ان کے مالک کی بھی جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اور کام کرنے والے کی بھی مجبوری ہے امپلائیر کی بھی مجبوری ہے اور امپلائی کی بھی مجبوری ہے کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں دوسری جگہ جاؤں گا اور پتہ نہیں وہاں پہ جا کے مجھے ملے گی کیا نہ ملے گی اور ایسے ہمارے دیس میں آج کی ڈیٹ میں لگ بگ 80 کروڑ آدمیوں کے لون ہے جو کی سروے بتاتا ہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں دس جار کا ہے دس لاکھ کا ہے دس کروڑ کا ہے چاہ سو کروڑ کا ہے لیکن 80 کروڑ آدمیوں کے لگ بگ لون چلے ہوئے ہیں پرسنل لون بیجنس لون کریڈٹ کارڈ ہوم لون لیپ الگ الگ طرح کے ایجوکیشن لون الگ الگ طرح کے لوگوں کے لون چلے ہوئے ہیں اب کیونکہ لوگوں کی ارثیتیتی خراب نہیں ہے جب دیس کی ارثوے وستائی ڈوب گیا آپ کو پتہ ہے 23.9 مائنس میں آگیا جب سارے دیس کی ارثوے وستائی ٹوٹ گیا تو لوگ بھی تیسی دیس میں ہی رہتے ہیں ہم کو یہ جو لون دے رکھے ہیں بینکوں نے ان بی ایپ سی کمپنیوں نے پاکستان کے ناغرکوں کو تھوڑی دے رکھے ہیں ہندوستان کے ناغرکوں کو دے رکھے ہیں اور ہنگوستان میں یہ سیچویشن آ رہی ہے جی ڈی پی تیٹ پائنٹ نائن نچے چلی گئی ہے تو جی ڈی پی تیس پائنٹ نائن نچے چلی گئی ہے تو اس سے ہر عام اور خاص آدمی کو فرق بڑھائے اب سوال یہ آتا ہے کہ جیسے میں نے لون سٹیٹلمنٹ کی بات کری مطلب کومپرومائز بینک کے ساتھ سمجھوتا کسی بھی چیز کا لاسٹ کا الٹرنیٹیو جو ہے وہ سمجھوتا ہے مطلب کومپرومائز اس سے بڑے دنیا میں کوئی شبد نہیں ہے اور پیسے کی باسا دنیا کی ساری دنیا جانتی ہے اور یہ جو پیسا ہے یہ ساری دنیا کی باسا بولتا ہے سارے دیس میں اگر ہم دیس کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہم ساری دنیا کی بھی بات کریں وہاں پہ بھی ایسے ہیں یہ بینک اور ان بی ایپ سی ہیں کمپنیاں ان کے وہاں کی الگ ہو سکتی ہیں پر وہ ایسے ہی کر رہی ہیں ایسے ہی عام اور خاص آدمیوں نے وہاں سے بھی لون لے رکھا ہے اگر میں کریڈٹ کارڈ کی بات کروں یہ تو کنسپٹ یہاں سے میرے گھل بیس اک سالو ایک ہمارے دیس میں آیا لیکن امریکہ میں تو تیس سال پہلے بھی چل ہوا تھا جب کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کریڈٹ کارڈ ہے کیا جی اب زیادہ تر لوگ یہ سیٹلمنٹ جو کرتے ہیں میرے دیکھنے میں آیا ہے یہ سیٹلمنٹ جو کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے والے زیادہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں میری تو سلائی ہے کہ آپ سیٹلمنٹ نہ کیجئے کسی بھی بینک یا ان بی ایف سی کمپنیز ہے کیونکہ اس کے فائدے بہت کم ہیں اور گھٹے بہت زیادہ ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ سیٹلمنٹ نہ کریں اب پھر بھی کسی کارڈ سے آپ اتنے فائننسل ڈاؤن ہیں کہ آپ دے ہی نہیں پا رہے ہیں کسی قیمت پہ بھی تو پھر آپ کا کتنا پیسہ اس میں بس سکتا ہے فور اگزامپل آپ کا دس لاکھ رپے کا کوئی لون تھا پرسنل لون تھا کوئی بیجنس لون تھا آپ اس کی چار سال کی کس دے چکے ہو ہیں لگ بگ ڈائی لاکھ رپے پونے تین لاکھ رپے آج کی ڈیٹ میں اب وہ آپ سے دیے نہیں جا رہے ہیں کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے ملے دیکھنے میں آیا ہے ساتھ ساتھ چودہ چودہ بار ایک بینک کے نبی اپسی کمپنی اس کو چیک کو لگا رہے ہیں اس سے کیا ہوا آپ کے باؤنس چارجز بہت زیادہ بڑھ گئے اور کس پنائی ایم آئی کلیئر نہ کرنے کی وجہ سے پلنٹی بھی بڑھ گئی اب اس میں دیکھنے یوگے سمجھنے یوگے یہ بات ہے اگر آپ نے جس بینک میں آپ کا کاؤنٹ ہے اور اسی بینک سے ہی اگر آپ کا لون چل ہو ہوا ہے تو اس کا مطلب باؤنس چارجز بھی اسی بینک نے لگائے ہیں اور پلنٹی بھی اسی بینک نے لگائی گیا اگر کسی آپ نے این بی اپسی کمپنی سے لیا ہے اور آپ کا کاؤنٹ تو این بی اپسی کمپنی کے تو وہاں کاؤنٹ نہیں ہے اس کا تو نامی نون بینکنگ فائننس کمپنی مطلب وہ کمپنی جو ہے وہ بینکنگ نہیں کر رہی ہے آپ کا اکاؤنٹ کسی اور بینک پہ ہوگا سرکاری ہے پریویٹ میں تو ہوا کیا اگر اس آدمی نے این بی اپسی کمپنی نے چھوڑا بار آپ کا چیک لگا دیا تو وہ تو چھوڑا بار کی بلنٹی مانگ رہے آپ کو اور ہی تر چھوڑا بار اگر آپ کی چیک باؤنس ہو گیا اسی اس باؤنس ہو گیا تو بینک آپ سے چھوڑا بار چارجز مانگے گا باؤنس چارجز اگر سیم بینک میں ہے اسی بینک سے لون لیا ہے اسی کوئی آپ کو باؤنس چارجز بھی وہی لے گا اور وہ پلنٹی بھی وہی لگا رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ تین طرح سیٹل ہوتا ہے اگر آپ کو سیٹلمنٹ بھی نہیں کرنا ہے سب سے پہلا تو اپسن یہ ہے کہ آپ نے دینے دو لاکھ روپے دے اس میں آپ کو اسی جار روپے موڑ دینا تھا اور ایک لاکھ بیس جار روپے ان کا بیاز دینے تھا اب انہوں نے کیا کراب پلنٹی لگا کے اور باؤنس چارجز لگا کے اس کو بنا دیا دو لاکھ چارے جار روپے اب سب سے سان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بینک کے پاس جائیے اور بینک سے بات کیجئے ان کا ایک نوڈل اوفیسر ہوتا ہے پہلے بات تو پرانچر سے بات کیجئے اثر وائز نوڈل اوفیسر سے بات کیجئے اثر وائز ہر بینک میں ایک کولیکشن اوفیسر ہوتا ہے جس کا کام پیسے اکٹھے کرنے کا ہوتا ہے اگر آپ کی قسط نہیں جار رہی ہے تو ہی وہ اس اوفشن پہ آئیں گے اثر وائز آپ کی قسط جار رہی ہے تو نہ تو آپ وہاں جاؤ گے اور نہ ہی وہ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی دو چار چھے مینے رک گیا آپ نے موراٹوریم لے لیا اس کے بعد بھی آپ کیسٹ نہیں پہ کر رہے ہیں تو بینک کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح سے تو این پی اے میں ایک کاؤنٹ چلا جائے گا نون پروفٹ ایسٹ وہ کوئی بینک کے این بی ایف سی کمپنی اس میں ڈالنا نہیں چاہتی اب آج کی ڈیٹ میں ہر بینک کے این بی ایف سی کمپنی کا بھی پورٹ فولیو بلکل ڈاؤن ہے ان کی بھی حالت پتلی ہوئی ہے ان کے پاس بھی پیسہ نہیں آ رہے وہ بھی انتجار کر رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے آپ وہاں پہ جا کے ایک ریکویسٹ کیجئے کہ بھئی مجھے آپ کے دو لاکھ روپے دینے دے آپ نے یہ دو لاکھ چالیس جار روپے لگا دی ہے یہ جو پلنٹی لگا دی ہے یہ جو باؤنس چارجز لگا رہے ہیں اس کو اٹھایا جائے میں آج کی ڈیٹ میں آپ کو پچاس جار روپے دے دوں ہاں پچاس جار روپے میں ایک منہ بعد دے دوں ہاں اور باقی کا ایک لاکھ روپے میں چار منہ کے یا تین منہ کے بعد پی کر دوں ہاں بھائی صاحب سو پرسنٹ چانس ہے کہ وہ چالیس جار روپے اٹھا دیں گے آپ کے جب نیٹ آئیں گے کچھ دن کے بعد اٹھا دیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نہیں تو اس کے پاس ہے نہیں اور اتنی زیادہ پلنٹی اور ایسے تو آپ بھائی صاحب دو چالیس اس کو بھولو ایسے دو چار اٹھاڑیس کرتے بھائی اس کو اور لگا دے ایک تو میرے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہے اوپر جائے پلنٹی میرے اوپر اتنی لگائی جاری ہے آپ ایسا میں کہاں سے پیسے دوں گائے میرے زنی دیا جائے گا آپ چاہے این پی اے کرو یا کچھ بھی کرو تو سبارک بات ہے کہ وہ آپ کی وہ پلنٹیٹ آ دیں گے اس طریقے سے آپ اپنا ویسے تو وہ دیکھا جائے سیٹلمنٹ ہی ہوئی ہے قسم کی لیکن وہ سیٹلمنٹ کی اس میں کلوز نہیں آئے گا وہ پری میچ اور یہ مانا جائے گا کہ آپ نے اڈوانس اپنا جو لون تھا وہ اڈوانس میں اپنا کلیر کر دیا ہے اس سے آپ کو این او سی مل جائے گی نو اوبجیکسن سٹیوگیٹ کسی طرح کی دکت پریسانی آپ کو نہیں آنے والی اب آیا سیٹلمنٹ کا سیٹلمنٹ کس کس کیس میں بینک این بی ایف سی کمپنی کرتی ہے اگر آپ نے ہوم لون لیا ہے تو بینک این بی ایف سی یا گولڈ لون لیا ہے تو بینک این بی ایف سی کمپنی کبھی بھی آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ نہیں کرے گی یا آپ نے لیپ بھی لیا ہے مطلب آپ نے پروپرٹی رکھنے کے بعد لون لیا ہے پھر بھی وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی چالیس لاکھ رپے کی پروپرٹی رکھ رکھی اپ پچیس لاکھ رپے انہوں نے لون دے رکھا ہے چالیس لاکھ رپے کا چار لاکھ رپے آپ کا گولڈری گروی رکھا ہے دے رکھیں ہیں ڈائی لاکھ رپے کیوں سیٹلمنٹ کریں گے بھائیو اس کا تو بات کرنے کا بھی بھی فائدہ نہیں ہے وہ تو لیں گے لیں گے آپ سے نہیں دوگے وہ اس کی کڑکی کر دیں گے آکشن کر دیں گے چاریس لاکھ روپے کی چیز کو پچیس لاکھ روپے میں بیچ کے اپنے پیسے پورے کر لیں گے یا آپ کے چار لاکھ روپے کے گولڈ کو ایک سال تک آپ نے نہیں دی ایک سال تک کیمیاد ہوتی ہے اس کی آکشن کر کے اس کی بولی کر کے اس کو ڈائی لاکھ روپے میں بیچ کے بیاس میں اپنے ڈائل آ کر پہ اپنی جب میں ڈال لیں گے آپ کو چھوٹ دینے کی چھوٹ کیا یہ چھوٹ کب ملتی ہے آپ کو ایک تو سب سے پہلا کارنی یہ ہوتا ہے جب آپ کا کیس NPA میں چلا جائے یا جانے والا ہو مطلب یہ کہ آپ نے کوئی لون لیا جیدہ تر یہ کس چیز میں ملے گی آپ کو یہ پرسنل لون میں مل سکتی ہے کیونکہ اس میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے آپ کو بیجنس لون میں مل سکتی ہے اس میں بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کریڈٹ کارڈ میں مل سکتی ہے اس میں بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کیونکہ بینک یا NBFC کمپنی آپ کی اور چیز کوئی چیز کھوڑک نہیں کر سکتی اس معاملے میں اب سوال یہ آتا ہے اگر آپ پھر بھی سیٹلمنٹ کرنا ہی چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے اور کس طریقے سے بینک کے NBFC کریں آپ نے چار پانچ منہ سے کستی نہیں رہی تو بینک کے NBFC کیا کمپنی کیا کرتی ہے وہ میں نے پہلے ایک ویڈیو ڈیٹیل میں بنا رکھا ہے کہ انہوں نے چونی چھاپ ایجنٹ آئیر کر رکھے ہیں جن کو ریکاوری ایجنٹ کرتے ہیں پہلے وہ فولو اپ کریں گے پچاس فون کریں گے پانچ سو فون کریں گے آپ کے بعد ریمائنڈر پہ لگا دیں گے میسیج آتے رہیں گے آپ کا خوپڑا خراب کر دیں گے پورا تسلی سے لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کا تو شنی بھی کچھ نہیں کر سکتا بھائی پھر یہ کہ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کیا کریں گے ریکاوری ایجنٹوں کو لگا دیں گے وہ توت ڈاک پہ آگے گھر آگے بیستی کر دی اجد کر دی جو انہوں نے کر لیا سام دام دنڈ بید سارے طریقے یوز کر لیا آپ بھی دبنگ ہے آپ ان سے ڈرے نہیں آپ کو قانون کا پتہ ہے آپ نے ماری ویڈیو دیکھ رکھی ہے آپ کو خود صحیح پتہ ہے کہ آپ کے رائٹس کا ہے میں نے پہلے بھی بتا رکھا ہے کہ اگر آپ نے لون لیا ہے تو اور وہ ڈیفولٹ بھی ہو گیا تو آپ کے رائٹس جو عدکار ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ٹھیک ہے انہوں نے پیسے لینے لے لیا بھائی کوئی چور کو تھوڑی پیسے دے رکھے یار پیسے دیئے تھے بھائی بیاج نہیں لیا تھا کہ فریمت تھوڑی دے دیئے تھے پیسے تو ٹھیک ہے وہ اس طریقے سے اگر وہاں پہ بھی آپ کا بنی آئے تو پھر بینک کے پاس کیا اوپسن رہتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر کیس کرے گا لیکن کیس کرنے میں کیا ہوتا ہے بینک کٹ بینک کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اس میں کافی ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے تین سال لگ جائے ہو سکتا ہے پان سال لگ جائے بینک کے دوارہ بھی بینک ریکوری کر سکتا ہے پوٹ کے دوارہ بھی کوٹ آپ کی پروپرٹی کو بھی ٹیچ کر سکتی ہے آپ یہ نہ سوچو کہ آپ نے پرسنل لون لیا ہے میرا مکان یا میری گاڑی کو ٹیچ نہیں کر سکتا ہے کوٹ کے مانیے کوٹ کیا دیش آنے کے پاس اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں اس کی اکسن بھی ہو سکتی ہے لیکن بینک یا نوی ایف سی کمپنی کو بھی کہیں نہ کہیں یہ پتہ ہے کہ اس میں کچھ سال لگ جائیں گے اور کافی سال لگ سکتے ہیں اور مانیے جو نیا ادیس ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں کروڈر پہ ہی کمپنیا ہے اور یہ ایک عام آدمیہ وہ بھی اتنی جلدی اس ٹائپ کا ڈیسیجن نہیں دیتے لیکن وہ دے سکتے ہیں یہ آپ کو بات دھیان رکھنی چاہیے تو بینک لاسٹ میں جا کے این پی اے میں ڈالنے سے پہلے آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ کے موڈ میں آ جاتا ہے وہ آپ سے سیٹلمنٹ کرنے کے لیے فون کرے گا یا ان کے ریپریزنٹیو جو بینک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ آپ سے ملیں گے پھر پیار بڑے اپسن پہ آ جاتا ہے بینک بھی این بی ایپ سی کمپنی بھی زیادہ تر این بی ایپ سی کمپنیاں تو یہ کرتی کرتی ہیں میرے دیکھنے میں جوا ہے کیونکہ ان کا دو بیاج اتنے زیادہ پچی تیس پرسنٹ تو پہلے ہی بیاج لے رہے ہیں ایک جنگہ گھٹا ہی پڑ جگہ سو میں سے دس جنگہ ہی پڑ جائے ہیں نبے آدمیوں سے تو لے ہی رہے ہیں یہ اس بات کی پروانی مانتے ہیں اب جب یہ سیٹلمنٹ موڈ پہ آئیں گے پہلی بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو سیٹلمنٹ نہیں کروانی چاہیے آپ کا سیبل جو ہے وہ دھڑا ہوں سے نچے گرے گا اور اگر آپ نے سیٹلمنٹ کر دی یہ سیبل والے سیبل کے پاس ریپورٹ بنا کے بھیج دیں گے آپ کو این او سی تو دے دیں گے اگر ہم کوئی لون لیتے ہیں کسی بھی چیز کا سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس مکان دکان اگری کلچر لینڈ کسی بھی چیز کا لون لیتے ہیں اور ہم وہ پیسہ پورے ٹیم پہ ان کو پے کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ ایک این او سی دیتا ہے بینک یا این بی ایف سی کمپنی نو ایک جکسن سنٹریکیٹ بھئی اب اس کو کوئی بھی ہمارا پیسہ نہیں دینا ہے ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے یہ اپنی پروپرٹی کو اس حیسٹ کو بیچے یا رکھے ہمیں کوئی مقرب نہیں لیکن جب آپ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں این او سی تو وہ پھر بھی دیتا ہے اس کو دینی پڑے گی لیکن وہ این او سی میں ایک شبد لکھ دیتا ہے کومپرومائز سیٹلمنٹ مطلب یہ ہے کہ سمجھوتے دوارہ اس کو سیٹل کیا گیا ہے سمجھوتے دوارہ اس کے اس کو اس لون کو ختم کر دیا گیا ہے جیسے ہی وہ شبد لکھا جاتا ہے تو آپ مان کے چلے آپ نے کوئی سیٹلمنٹ کر لی بھلے ہی کریڈٹ کارڈ کی کر لی چاہاں آپ نے بیس ہزار روپے ہی کر لی آپ آپ جب دبارہ کسی لینڈر کے پاس کسی بینک یا این بی اپسی کمپنی کے پاس جائیں گے جب بھی آپ جائیں گے سب سے پہلے وہ سیبل چیک کرتے ہیں اور جب سیبل میں سیٹلمنٹ لکھا پائے گا تو آپ مان کے چلے کہ آپ کا دس جار روپے کا بھی لون ریجیکٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کو دس جار روپے کی بھی چیز لے دیکھے کنزیومر ڈوریبل لون وہ بھی آپ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ پھر بھی سیٹلمنٹ کے موڈ میں ہے تو میں آپ کو بتا دوں جیسے آپ کے دو لاکھ روپے بچے ہوئے تھے اگزامپل سے ہم سمجھ رہے ہیں انہوں نے چالیس جار روپے لگا دیا تھے اگر بینک یا این بی اپسی کمپنی آپ کو یہ بولتی ہے کہ ہم یہ چالیس جار روپے اٹھا دیں گے اور آپ دو لاکھ روپے بھر دو وہ ٹوٹل پاگل پڑ ہے کیونکہ میرے دیکھنے میں آیا کہ یہ بیاز تو سارا ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ چالیس تو پلنٹی چھوٹے گا ہی چھوٹے گا جب این پی اے میں کیس آنے کا ہوتا ہے جب بینک کے سارا پیسہ مرتا ہوئے بینک کو دیکھتا ہے تو بینک بیاج کو تو بھول جاتا ہے سیرف موڑ پہ آ جاتا ہے اس پہ کنسنٹیٹ کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے تو اس سے لینے ہی آج کی ڈیٹ میں اسی جا رہا ہے بیاج کو چھوڑی آ رہا ہے پلنٹی کو بھی چھوڑ یہ تا پہلے ہی ننگڑ اگر بینک کو یہ بول لو کہ بھائی ساں میں تو چالیس جار روپے دیں گا وہ چالیس جار نہیں لیں گے کم زیادہ کر کے یہ ایسے جیسے گھاس منڈی میں جاتے ہیں یہ ایسے سبجی منڈی میں جاتے ہیں وہ کچھ اور ریٹ بولتے ہیں پہلے ساٹھ بولتے ہیں پھر چلنے لگ جاتے ہیں تو وہ پھر پچاس بولتے ہیں آپ آگے چلے ہو کہتے ہیں بھائی ساں چالیس میں لے لو تو ایسے کر کے آپ کا یہ کیس وہ چالیس پلنٹی کو تو بھول جو آپ کا ایک لاکھ روپے میں بھی آپ کو اینو سی دے سکتے ہیں اگر آپ کو بلکل ہی اسی اپسن پہ ہی جانا ہے اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے رائٹ آف جو میرے دیکھنے میں ہے رائٹ آف بینس بینک نے آپ کے وہ پیسے بٹے خاتے میں ڈال دیا آپ کے پاس پیسے وہ چھوڑ دیئے وہ کن قیسوں میں دکھا جاتا ہے جہدہ تر ان بی ایف سی کمپنیوں میں میں دیکھتا ہوں جو بہت کم ماماونٹ کا لون ہوتا ہے ملہ پندرہ بیس جار روپے بینک نے آپ این بی ایف سی کمپنی نے آپ سے لینے ہیں اب اس کو پتا ہے اس نے کوشش تو اپنی پوری کری ہے سامدام دنڈ بے پورا طریقہ استعمال کیا ہے ایجنٹ بھی لگائے ہیں نوٹس بھی بجے ہیں فون بھی پانسو کرے ہیں لیکن آپ پھر بھی نہیں دے رہے تو بینک کو یہ سمجھ میں آتا ہے یار یہ تو دے گئی نہیں اب پندرہ بیس جار روپے سارے ہیں یا دس جار روپے ہیں اس کے اوپر کیس کریں گے پھر کوٹ کے جاری میں اس سے زیادہ تمہارا خرچہ ہی ہو جائے گا پیسے تو ہم اس سے لے لیں گے لیکن اس کا کوئی بیدہ نہیں ہوگا تو بینک اس کو رائٹ اوف کر دیتا ہے بھائی چھوٹ کر دی جا بھائی باگیاں سے وہ اپنے فائنل جو ان کو اپنا حساب کرتے ہیں سال کا اس میں سے اس کو گھٹا دیتا ہے تاکہ کھاتے اس کے ساپ سترے رہے تو اگر ایسا آپ کا رائٹ اوف ہو گیا ہے آپ رائٹ اوف کسی بھی قیمت میں اپنے لون کو نہ ہونے دیجیے اگر یہ ہو گیا تو آپ کو جندگی میں کوئی بینک این بی ایف سی کمپنی لون نہیں دے گی ایک کنڈیشن میں اور بینک این بی ایف سی کمپنی سیٹلمنٹ نہیں کرتے مان لو آپ نے دے رہے تو دو لاکھ رپے ہیں اور آپ کی اپنی کوٹھی بنگلہ ہے آپ مرسیٹی جوڈی جگوار میں آپ گوم رہے ہیں اور اس کا بینک این بی ایف سی کمپنی کا دو لاکھ رپے نہیں دے رہے ہیں تو بینک اس کو بولتے ہیں ویل فول ڈیفالٹر مطلب یہ آدمی پیسے دینے کی استطیق میں تو ہے جان بوجھ کے ہمارا پیسہ نہیں دے رہے ہیں اس استطیق میں وہ آپ کا پرچہ بھی درج کروا سکتے ہیں آپ کی ایف آئی آر لو جو سکتی ہے اس کنڈیشن پہ کہ اس آدمی کی انٹینشن یہ تھی پیسہ لینے کے بعد کہ میں پیسہ نہیں دوں گا کرتے رہنے دو ان کو کیس جتنے مرجی کرے اس کنڈیشن میں آپ کا پرچہ درج ہو سکتا ہے سیٹلمنٹ سیرو فور سیرو پیس کنڈیشن میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بیجنس میں اتنا لوز ہو گیا ہے آپ کی جو بھی نہیں ہے بینک این بی ایف سی کمپنی کو آج کی ڈیٹ میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب یہ نہیں دے گا تو وہ فائنلی اس کو سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی کل فیر ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے آپ میرے چینل پر اپنا پیار اور آنچہ بات بنائے رکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پریز لائک کریں شکریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھا بٹن دھوانے نہ بھول نمسکر